جی لو بجٹ میں بنائیں کھویا ویڈاوٹ نرس کے ٹیسٹی گاجر کا ہی ہوا ایک بار بنا کر دیکھیں اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز دیکھیں آج ہم بنا رہے ہیں سمپل سا اور بہت ایزی گاجر کا ہلوہ تو دیکھیں اسے میں نے چوپ نہیں کیا ہے اسے میں نے گاجروں کو گریٹ کیا ہے تاکہ یہ تھریڈ بن جائیں جو مزہ اس تھریڈ میں ہے وہ چوپنگ میں نہیں ہے گاجر کا ہلوہ ہمیشہ گریٹ کر کے بہت بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ بلکل میں نے سمپل سا سادھا سا بنانا ہے لو کوسٹ میں بنانا ہے آپ بھی اس طریقے سے بنا کر دیکھیں بہت ہی اچھا بنے گا بہت ہی ایزی بنے گا تو دیکھیں میں فلم ہو کے کر دیتی ہوں جی تو دیکھیں یہ ایک کلو گاجریں ہیں میں نے انہیں گریٹ کر لیا ہے میں نے کوئی اس میں زیادہ چیزیں نہیں ڈالنی ہیں یہ بہت ہی سمپل سا اور سادھا سا بنانا ہے بہت ہی اچھا بنتا ہے اور بہت ہی جلدی بھی بن جاتا ہے تو دیکھیں یہ ایک کلو گاجریں اب میں نے اس میں ڈالنا ہے یہ ملائی ملائی بھی اور اس کے اندار دودھ بھی ہیں یہ میں نے ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ڈالنا ہے اور اس میں ڈالنا ہے ایک کپ چینی یہ بھی ساتھ ڈال دی ہے اور اب میں نے اسے کر لینا ہے مکس دیکھیں یہ مکس کر لیا ہے ہم نے اب ہم نے اسے کور اپ کر کے رکھ دینا ہے یہ گھر کی ملائی تھی جی آپ بھی گھر کی ملائی نکالے اور اس طریقے سے گاجر کا حلوہ بنائیں دیکھیں کتنا سائکیدار ٹیسٹ کی مزیدار بنتا ہے بھوتی اچھا لگتا ہے گھر کی چیزوں سے گاجر کا حلوہ جی تو میں اب کور اپ کر کے رکھ رہی ہوں تو تقریبا ہی پندرہ منٹ کے لیے اور فلم میڈیم کر دیا ہے چلے آتے ہیں پندرہ منٹ بعد جی اب ہم کور اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا حال ہے اس کے دیکھیں یہ پک رہا ہے اور چلاتے ہیں دیکھیں اس میں وارٹر بہت ہے جی دیکھیں یہ گاجر مرچا گئی ہیں ابھی اس میں پانی ہے اس کو ہم نے ختم کر لینا ہے پانی کو جی ابھی ہم نے کور کر دینا ہے اسے جی کور اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں جی دیکھیں کافی اچھا سا یہ مرچا گیا ہے پک بھی رہا ہے یہ کتنا اچھا لک آ رہا ہے یہ تھیریڈ دیکھیں اس کے ابھی بھی تھیریڈ ہیں اس کے ملائی نے اپنا گھی چھوڑا ہے کھویا بن گیا ہے چینی بھی ڈیزولو ہو چکی ہے اس میں گھی کافی ہے یہ ایک چمہ چھوڑا میٹ دیسی گھی ڈالنا ہے جو میں نے ڈال دیا آپ کے پاس نہیں ہے تو نہیں ڈالیں یہ اوپشنل ہے اور اسی خوش بگا جائے گی اچھا لگے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی ہے اچھا کلر بھی آ گیا ہے چینی کو ساتھ ڈال دیں دودھ ڈال دیں یا ملائی ڈال دیں اگر ساتھ ڈالیں گے تو اس کا کلر بہت اچھا رہے گا کلر خراب نہیں ہوتا ہے یہ ہلکی ہلکی آنچ پر پک رہا تھا کتنی اچھی روکبت آئی ہے کتنی اچھی شکل ہو گئی ہے اس کی اسے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پکتے پکتے جی اب اس میں ڈالنا ہی ہے چائے پالے کوٹر ٹی سپون اور یہ کچھ ہری لائچیاں جو میں نے بارک پیسگی ہیں یہ ڈال دی ہیں میں نے اب اس کو مکس کر لینا ہے یہ آہستہ آہستہ پک رہا ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے آپ بھی اس طریقے سے بنا کے دیکھیں اس طریقے سے ہلک ہلکے سے چلائیں اس کے تھریڈ اب بھی باقی ہیں اور خشبو بہت اچھی آگئی ہے لو بجٹ میں ہیں کوئی مہنگا نہیں ہیں آپ اسی اس طریقے سے بنائیں دیکھیں کتنا اچھا بنتا ہے اب میں نے اس میں ڈال دینا ہے یہ ایک انڈا جو میں نے بیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے پلیم میں تیز کر دیتی ہو تاکہ انڈا پک جائے کیونکہ میں نے بلکل دھی میں پلیم سے بنایا ہے یہ دمپر بنایا ہے اب اس میں انڈا پک جائے گا بلکل ایسا لگے گا جسے کھویا ہے بہت ہی مزے دار بنتا ہے سڑکیاں ہیں بنائیں ضرور ہی نہیں ہیں اس میں بہت زیادہ چیزیں ڈالی جائیں بہت زیادہ نٹس ڈالے جائیں کھویا ڈالا جائے جب ہی بنے گا اس طریقے سے آپ بنا کر دیکھیں بہت ہی پیسٹی بنتا ہے جی تو دیکھیں یہ انڈا پک رہا ہے میں نے اب اسے چلا لینا ہے دیکھیں یہ انڈا اس طریقے سے پک رہا ہے میں نے فلیم ہلکا کرنا ہے جی میں نے فلیم ہلکا کر دیا ہے اس کو ہلکی ایت پہ پکائیے گا تاکہ پانی نہ رہے گا جروں میں پانی نہ رہے اور پانی خوشک کر لیے گا دیکھیں گے لگ رہے کھویا کی طرح لگ رہے ہیں ہلکی ہیٹ پہ بنائیں گے تو بہت ہی اچھا مزید دار بنے گئی ہیں بہت ہی مزید دار خوشکو آ رہی ہے جی تو اب اس میں ڈالنا ہے یہ ملک پاورڈر آپ کو اسا بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی ریکوائیڈ ہے کہ آپ جتنا دلچائیت میں نٹس ڈالیں ملک ڈالیں نٹس ڈالیں گھی ڈالیں چینی ڈالیں یہ آپ کی ریکوائیڈ ہے کیونکہ میں نے اب اسے چلا لینا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے پکائیے گا یہ بہت ٹیسٹ ہی ہوتا ہے بزوار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ بنا کر دیکھیں اسے نہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کھویکی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے اندر آپ کو بہت ہی مزید دار خوشکو آ رہی ہے اس کے اندر اور واٹر دیکھیں بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکل بھی پانی نہیں ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل خوشک کر لیے گا ہلکی ہیٹ پر پکائیے گا یہ ابھی اس میں پھریڈ بھی واپ ہی ہیں نئی سے چھوپ نہیں کیا اسے گریٹ کیا ہے جو ٹیسٹ زائیکہ اور جو لک آتا ہے وہ چھوپر میں نہیں آئے گا دیکھیں یہ تقریباً تیار ہے کوارٹر ٹی سپون کیا بڑا ایسنس ڈالنا ہے جی باس کیونکہ ہمیں اس میں جائفل کا بھی ضائقہ لینا ہے اور کلائچیوں کا بھی ضائقہ لینا ہے ایسنس کا بھی ضائقہ لینا ہے یہ تینوں ضائقے دیکھیں آپ کو ملیں گے اس طریقے سے بنا کر دیکھیں آپ دیکھیں یہ تیار ہیں اس کا لک دیکھیں بزار جیسا بلکل بزار جیسا کیونکہ اس کا دیکھیں آپ میمان بھی خوش ہو جائیں گے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کے بھرے بھی بہت خوش ہو گئے کھا کر یہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے دیکھیں تو دیکھیں یہ تیار ہے جی بادام ڈالنا ہے اس میں آپ کے پاس ہیں تو ڈالیں نہیں ہے تو ضروری نہیں ڈالیں آپ کھویا آپ اس طریقے سے بنایں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چلے میں اب ڈش پہ نکال کر دکھاتی ہوں جی دیکھیں یہ گاجر کا حلوہ مزے دار ٹیسٹی گاجر کا حلوہ سردیوں میں بنایں بہت ہی ایزی ریسی پی ہے بنائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لو بجٹ میں فائدہ اٹھائیں ڈرائی ملک ڈالنا اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں میں نے یہ ڈرائی ملک ڈالا اوپشنل ہے پھر یہ میں اس میں پدام ڈال رہی ہوں یہ پدام ڈالنے ہیں یہ سب اوپشنل ہیں آپ بالکل ویڈاوٹ نرس کے کھا سکتے ہیں ویڈاوٹ کھوئے کے ماوا کے کھا سکتے ہیں آپ اس اس ریسی پی کو ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں مزہ آ جائے گا اور آپ ہر بار اسی طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ